اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب الحمدللہ اللہزی حدانا لحاظا وما کنان لنہت دیا اللہ لا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول السقل محبوب رب المشرقین والمغربین وصیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد محبوب رب المشرقین والمغربین اہل بیتہ الطیبین التاہرین المعصومین محبوب رب المشرقین والمغربین محبوب رب المشرقین والمغربین جو حضرات کہ میرے وہ بھائی جو مجھے کیمرے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ ان کیمروں کو بند کر لیں اس لیے کہ مستقل ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کی ریکارڈنگ کا انتظام کیا گیا آپ حضرات اگر زحمت نہ ہو تو فرشِ عذا پہ تشریف لائیں اس لیے کہ فرشِ عذا پہ آنا ہی معرفت کی دلیل ہے اور یہیں سے توفیقات کے دروازے کھلتے ہیں ایک سالوات اور بہاوازِ بلندہ قرآنِ مجید کی جس گرامی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خالقِ کائنات بسد ناز اور بسد فخر ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے رسول کو رسالت حدایت اور دینِ حق کے ساتھ مسندِ رسالت پر رونق افروز فرمائے اور یہ رسول تمام عالمین پر تمام عدیانِ دنیا پر دینِ اسلام کو غالب اور ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے دین کو غالب کر کے رہے گا ولو کر احل مشرکون یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناغوار اور ناپسند کیوں نہ کرتے اس آیت کے اسلوب پر آپ غور کیجئے اور توجہ فرمائیے احباب کی خواہشات اور مسلسل اسرار یہی تھا کہ میں آپ کی خدمت میں رسالت کے حوالے سے کچھ عرض کروں اور رسالت کے حوالے سے آپ کی زیافتِ ایمانی اور روحانی کے فرائز انجان دیئے جائیں میرا اپنا مزاج بھی تقریباً یہی ہے میری اپنی پہچان اور اپنا تشخص بھی یہی ہے کہ میں پیغمبر اسلام کے ذکر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور تمام عالم اسلام کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ نبی کو پہچان لو اگر نبی سمجھ میں آ جائیں گے تو علی بھی سمجھ میں آ جائیں گے حسنین بھی سمجھ میں آ جائیں گے سیدہ سلام اللہ علیہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے ابھی لوگوں نے اہلِ بیت کو اس لیے نہیں پہچانا کہ ابھی لوگ پیغمبر ہی کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ پیغمبر کیا ہے بسد ناز بسد فخر افتخاریہ لہجہ افتخار بھرے انداز سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا رسول بنا کر رہے جاؤ ہم یہ سمجھتے ہیں بڑی خصوصی توجہ اس لیے کہ اس وقت رات کے اس پہر مجلس میں وہی حضرات بیٹھتے ہیں جن کا ذوق بیدار ہوتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا ذوق بھی بیدار ہے جذبہ بھی بیدار ہے شجرہ بھی بیدار ہے یقین نہ ہے تو سلوات پڑھ کے دیکھ لیجئے محمد وآلہ آجائیے 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 آپ کی خدمت میں بڑی خصوصیت کے ساتھ اپنی بات کا اس طرح سے آغاز کرنا چاہتا ہوں مولانا شادہ صاحب اللہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس آیت میں اللہ نے پیغمبر کا تعریف کر آیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تعریف اپنا کر آیا ہے اور وسیلہ پیغمبر کو بنایا اللہ کہتا ہے میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا رسول بنایا تعریف کس کا ہوا اللہ کا تعریف ہے اور وسیلہ پیغمبر کی ذات بلکل اسی طرح جیسے میں یہاں سے جاننے کے بعد کہوں کہ میں وہ خطیب ہوں جس نے ہنڑی کی بارگاہ میں اور باب المراد میں اور اس درگاہ میں عشرہ پڑھنے کی صادت حاصل کی تو تعریف میں اپنا کر آؤں گا اور وسیلہ اس درگاہ کو بنا آؤں گا اللہ کہتا ہے میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا رسول بنایا آگے تشریف لیں آئے مولانا ایک اور صلوات اور اب آغازِ بلند کر دیجئے محمد وآلہ خالقِ کائنات رب العزت قادرِ مطلق حاکم اللہ الاقلاق اللہ کل شاین قدیر لا یدرکِ صفات قدیمِ ذات وہ جس کی ذات کو چھو کر نہیں گزرا آرزی جس کے قریب سے نہیں گزری جو اللہ کل شاین قدیر ہے وہ اپنا تعریف کراتے ہوئے پیغمبر کی ذات کو وسیلہ بنا رہا اور اشاد فرماتا ہے میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا رسول بنایا ایسا حادی بنایا ایسا رہبر بنایا ایسا نمائندہ بنایا ایسا جانِ کائنات بنایا تمہاری ہدایت کے لیے میں نے ایسا پیغمبر بھیجا تو تعریف اللہ نے اپنا کرایا اور وسیلہ پیغمبر کی ذات کو بنایا آنکھ سے آنکھ ملا کے رکھیے گا اس لیے کہ جب آنکھ سے آنکھ ملتی ہے تو راستے دل کی گہرائی تک پہنچتے ہیں اور میں سروں سے گزرنے والا مسافر نہیں میں راہ دل کے گلی اور کچھوں سے گزرنا چاہتا ہوں راہ دل کا مسافر ہوں اس لیے آنکھ سے آنکھ ملا کے رکھیے گا تاکہ کوئی بات پہنچا سکوں اور آپ کوئی بات وصول کر سکیں وصول کیجئے گا تو مجھے محسوس بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے میری بات کو وصول کیا اللہ کہتا ہے میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا نبی بنایا تعرف کس کا ہے اللہ کا وسیلہ کون ہے پیغمبر کی ذا پھر پڑھئے سورہ مبارک فرقان پچیسوہ سورہ ہے اس کی آیت پڑھئے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان عالی عبدہی مبارک ہے وہ اللہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذا برکتوں والا ہے وہ خدا جس نے اپنے عبد کے سینے پر قرآن نازل کیا اس آیت میں بھی تعرف اللہ نے اپنا کرایا اور وسیلہ پیغمبر کی ذات کو بنایا اللہ یہ کہا رہا ہے میں مبارک ہوں میں برکتوں والا ہوں اس لیے کہ میں نے محمد کے سینے پر قرآن نازل کیا تو تعرف کس کا کرایا اپنا تعرف کرایا اللہ کا تعرف ہے وسیلہ کون ہے پیغمبر کی ذات وسیلہ ہے مشہور زمانہ آیت سورہ جمعہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہتا ہے میں وہ خدا ہوں جس نے امیین میں جاہلوں میں بے پڑھے لکھے لوگوں میں ایک پیغمبر کو مبوس کیا اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرتا ہے وہ تذکیہ نفس کرتا ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس لوبے بیان کا میری گفتگو ہے اس لوبے بیان کو پڑھئے تو اندازہ کیا ہوتا ہے اللہ نے تعرف سائیت میں بھی اپنا کرایا میں وہ خدا ہوں جس نے جاہلوں میں ایک پڑھا لکھا پیغمبر بھیجا ایک رسول بھیجا ایک ہدایت کرنے کے لئے یہادی بھیجا تعرف کس کا ہوا اللہ کا وسیلہ کون ہوا پیغمبر کی ذات سورہ بنی اسرائیل کی آیت سبحان اللذی اثراب عبدہی لائلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصاء اللہ گیتا ہے میں سبحان ہوں میں پاک و پاکیزہ ہوں اس لیے کہ میں اپنے بندے کو رات و رات مہراج پہ لے گیا تعرف کس کا ہوا اللہ کا وسیلہ کون ہوا پیغمبر کے سفر مہراج کو وسیلہ بنایا بڑی خصوصی توجہ یہاں پیغمبر کو بھی نہیں بلکہ پیغمبر کے سفر مہراج کو وسیلہ بنایا گیا پھر اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ گیتا ہے میں رحمان ہوں اس لیے کہ میں نے محمد کو علم قرآن عطا کیا تعرف اپنی رحمانیت کا کرایا وسیلہ محمد کے علم کو بنایا جاگئے میں نے جملہ حدیعہ کیا ہے ارے جس کے علم کو اللہ اپنے تعرف کا وسیلہ قرار دے اس نبی کے لیے یہ بحث کرنا کہ وہ امی تھے الرحمن علم القرآن تعرف اللہ نے اپنی رحمانیت کا کرایا میں وہ رحمان ہوں جس نے محمد کو علم قرآن عطا کیا تعرف اللہ نے اپنا کرایا وسیلہ پیغمبر کی ذات کو بنایا ان ساری آیتوں میں آپ میری طرح متوجہ ہو ان تمام آیتوں میں اللہ نے تعرف اپنا کرایا وسیلہ پیغمبر کو بنایا میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا رسول بنایا پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جس نے محمد کے سینے پر قرآن نازل کیا پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو میراج پر لے گئی رات و راہ پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو میراج پر لے گیا رحمان ہے وہ خدا جس نے محمد کو علم قرآن عطا کیا وہ خدا وہی تو ہے جس نے جاہلوں میں پیغمبر کو بھیجا ان ساری آیتوں کو پڑھنے کے بعد اور قرآن کا اس علوم بیان دیکھنے کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تعرف اللہ نے اپنا کرایا وسیلہ محمد مصطفیٰ کو بنایا یہ پروردگار جب اپنا تعرف کرایا تو تعرف کرانے کا انداز یہ ہونا چاہیئے تھا میں رحمان ہوں میں رہیم ہوں میں خادر مطلق ہوں میں حاکم الال اطلاق ہوں میں اللہ کل شاہین خدیر ہوں میں یدرک و سفاد ہوں میں قہار ہوں میں جببار ہوں اللہ نے اپنا تعرف ایسے نہیں کرایا بلکہ اپنا تعرف کرایا تو پیغمبر کی ذات کو وسیلہ بنایا اے پروردگار جب اپنا تعرف کرایا تو محمد کو وسیلہ بنایا اتنا اور بتا دے جب محمد کا تعرف ہوگا وسیلہ کسے بنائے گا ذریعہ تعرف کسے قرار دے گا کہانے دو وہ موقع جب پانچ تن ایک چادر میں جمع ہوں گے اور جبریل ملکے پوچھیں گے یا رب ایسے 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 پروردگار چادر میں ہے کون تو اللہ کہے گا ہم فاطمہ تو مجھے جملہ سمیٹ کے کہنے دیجئے کہ جو اللہ کے تعرف کا ذریعہ قرار پائے اسے محمد کہتے ہیں اور جو رسالت کے تعرف کا ذریعہ قرار پائے اسے فاطمہ زہرہ کہا جاتا ہے رسالت کا تعرف سیدہ کے ذریعے عسمت کا تعرف سیدہ کے ذریعے ولایت کا تعرف سیدہ کے ذریعے امامت کا تعرف سیدہ کے ذریعے اے پروردگار تو نے وسیلہ تو بنایا پیغمبر کی ذات کو وسیلہ بنایا اور پھر اپنا تعرف کرایا کہ میں خدا ہوں جس نے محمد کو پیدا کیا ہے اللہ اکبر اے پروردگار یہ اور بتا تجھے وسیلے کی ضرورت کیا تھی برا حراز وسیلے کا منکر نہیں ہو جملہ پہنچا نہیں اللہ وسیلے کا قائل ہے وسیلے کا منکر نہیں ہے اب اس بات کیا اور جملے کی وضاحت کہا تک کی جائے اللہ اگر وسیلے کا قائل نہ ہوتا تو جبریل کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا تھی قرآن ڈاریکٹ پہ پہ نمبر کے سینے پہ نازل ہو جاتا اگر اللہ وسیلے کا قائل نہ تھا تو پھر یہ نبیوں کو کیوں بھیجا ڈاریکٹ ہدایت کر دینا چاہیے تھی براہرات ہدایت کر دینا چاہیے چھوڑیے یہ تو زندگی کے اصول ہیں یہ تو اصول حیات سکھائے گئے ہیں ہمیں موت نہیں جب تک زریعہ تعرف کون ہے مسیلہ تعرف کون قرار پائے پیغمبر کی ذات اللہ کا تعرف ہے اور پیغمبر کو وسیلہ بنایا گیا اے پروردگار تو نے وسیلہ انہیں جو بنایا کہا اگر وسیلہ میں نہ بنا تو لوگ وسیلے کے ممکر ہو جائیں نہیں پروردگار کو خوبصورت جواب چاہیے میرے اس خاموش مجمع کو سنو میں بندوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں تم محتاج ہو میں مختار ہوں جب میں مختار خالق کائنات ہونے کے بار اپنا تعرف ان کے وسیلے کے بغیر نہیں کراتا تو تم ان کے وسیلے کے بغیر اپنی پہچان کیسے چاہتے ہو نہیں لفظ بدل یہ اللہ نے تعرف کرایا انہیں وسیلہ بنایا محمد و آل محمد کو اپنا وسیلہ قرار دیا اور پھر اپنا تعرف کرایا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب میں بندوں تک ان کے بغیر نہیں پہچتا میرا پیغام پہچے گا بندوں تک ان کے وسیلے سے تو جب میرے احکام میری شریعت میرا دیل میرا پیغام ان کے وسیلے کے بغیر تم تک نہیں پہچتا تو تمہارے عمال ان کے وسیلے کے بغیر ملت تک کیسے پہچیں گے ایک سلوات پہ یہ محمد وآل محمد پہ یہ منقبت کی اشعار کی طرح بکھرا ہوا مجمع اگر تصویح کے دانوں کی طرح منظم ہو کے فرشی عذا پہ جائے ان کی توفیقات کے لیے ایک سلوات آپ ہی پڑھ لیجے محمد وآل محمد پیغمبر رسول جان کائنات اتنا حلقہ سمجھا ہے لوگوں نے ابھی رسول ہی کو نہیں سمجھا کہ رسول ہے کیا عزت دارین رسول ہے تقدیر کونین پیغمبر ہے ارے جملہ کہہ دوں جس کی جوتیاں گوشوار عرش بن جائیں اسے محمد مصطفی کہا جاتا ہے اس سالوات پڑھ امام وآل محمد پر ابھی اس رسول ہی کو نہیں سمجھا جس کے اسمت تکلم کی قسم قرآن کھاتا ہو اب لوگ کہیں گے لفظ پھر سخت بول دیا لوگوں کو مجھ سے شکایت یہ ہے بڑی سخت لفظیں بولتی ہیں بولتے ہیں اسمت تکلم کی قسم جس کی گویائی اتنی معصوم ہے کہ جو بولے گا وہ خدا کی مرضی سے بولے گا اللہ اکبر پھر میں ایک جبلا کہہ دوں اللہ کی مرضی شکل بشر میں مجسم ہو جائیں تو کبھی محمد کہلاتی ہے کبھی علی کہلاتی آئیں آئیے بھائیو آج آئیے آج آئیے آج آئیے تشریف لیں آئیں کم سے کم وہ حضرات تو تشریف لائیں جنہیں ہم سے یہ شکایت ہے کہ ہم علی کا ذکر کرتے ہیں نبی کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں کم سے کم وہ تو تشریف لائیں جن کا دعویہ یہ ہے کہ ہم مدنی آقا کے ماننے والے ہیں اور مدنی آقا کے مانے بغیر کوئی علی کو مان ہی نہیں سکتا یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے مدنی آقا کو وہی مانے جو علی کو مانے گا اور علی کا پیروکار وہی ہوگا جو نبی کا پیروکار ہوگا سمجھیں کہ رسول کیا ہے یہ رسول جس کے سر پر یاسین کا تاج سجا تاہا کا لقب سجا ہے مزمل کی ردہ اڑھے ہوئے ہے مدسر کا لباس پہنے ہوئے ہے مصند ہدایت پر رونہ قفروض ہے معلوم اللہ محفوظ ہے شناسہ رموز حدیت ہے جان کائنات ہے رہبر معظم ہے سمرہ شجر خلط ہے یاسین ہے تاہا ہے تاہیر ہے تیب ہے پاک ہے جس کی ہر ہر ادا کو اللہ نے شریعت بنایا ہے سید المرسلین ہے خاتم النبیین ہے جان کائنات ہے جس کی جنبش لگ کائنات کے دلوں کی دھڑکن بنی ہے اللہ اکبر یہ کیسا نبی ہے جو رہبر معظم ہے میں چملہ کہنا چاہتا ہوں علماء کی خصوصی توجہ چاہیے پڑھے لکھے مجمعی کی توجہ چاہیے رسالت مفہوم ناقص کا نام رسول نہیں مفہوم کامل کا نام رسول ہے اللہ اکبر مفہوم کامل کا نام رسول ہے ایک کمپلیٹ کانسیپ کا نام رسول ہے ایک میرے دوست مجھ سے کہنے لگے مالانا قرآن میں تو لکھا ہے کہ پیغمبر نے کہا پیغمبر نے قرآن کی آیت ہے میں قرآن سے باہر نہیں بول قرآن کی آیت ہے میری طرح متوجہ رہنا اللہ نے قرآن میں اس آیت کو رکھا اور اپنے پیغمبر سے کہلوایا میں تم جیسا بشر ہوں کہا تو مولانا اگر ہم یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے تو اس میں خطہ کیا ہے میں نے کہا آپ ادھوری آیت پڑھتے ہیں پوری آیت نہیں پڑھتے کہا مولانا پوری آیت کیا ہے میں نے کہا یہ آیت اس طرح سے ہے میں تم جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وہی آتی ہے یہی ایک لفظ فرق سمجھانے کے لیے کافی ہے نوجوانوں اگر بیدار ہوتے تو جملہ تو مکمل میں نے کہا ہے بات تو میں مکمل پہنچا یہ ادھوری آیت نہ پڑھو اس لیے کہ قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ لا تقرب السلام خبردار نماز کے قریب نہ جانا تو قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا مگر یہ جملہ مکمل نہیں کمپلیٹ سینٹنس یہ ہے وَأَن تُم سُکَارَ وَاوِ حَالِيَا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا اسی کلیے کو یہاں لکھئے پیغمبر نے ضرور کہا میں تم جیسا بشار ہوں مگر آیت میں یہ بھی تو ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے ارے تم تم ہو نبی نبی ہے تم پر ایک دن فرشتہ آ جائے تو تم تم نہیں رہتے اور وہ نبی ہے جس کی بارگاہ میں دن رات فرشتے آ رہے تو یہ بھی تو سمجھئے کہ یوہا علیہ پیغمبر نے فرمایا مجھ پر وحی آتی اچھا کبھی کبھی غور کیا کرو قرآن کو سمجھا کرو آیتوں کی گہرائی میں اترا کرو اور پیغمبر کی معرفت حاصل کرو کہ میرا نبی کیا ہے اللہ نے کہنا کیا چاہا ہے قرآن میں میرے حبیب کہہ دو ان سے کہ میں تم جیسا بشر ہوں میں تم جیسا بشر ہوں حقیقت ہے قرآن میں لکھا ہے میں نے جملہ کہنا چاہا رہا ہوں اگر ٹیچر اپنے طالب علم سے کہے میں تم جیسا ہوں اس کا مطلب یہ ہے وہ اسے عدب سکھا رہا ہے وہ اسے طریقہ سکھا رہا ہے اسی لئے لفظ بولا جاتا ہے تعدیبا اور تعلیما یہ جو پیغمبر نے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں یہ عدب سکھانے کے لئے کہا علم پہچانے کے لئے کہا تاکہ کوئی احساس کمتری میں مقتلع نہ ہو جائے میں نے اپنے دوست سے جو میرے دوست تھے جگری دوست ہیں آج بھی ہیں میرے تعلقات خراب نہیں ہوئے اس لئے کہ علمی باتوں میں تعلقات خراب نہیں ہوتے تعلقات وہاں خراب ہوتے ہیں جہاں مغلزات بکی جاتی ہیں جہاں ایک دوسرے کا گریبان پکڑا جائے وہاں تعلقات خراب ہوتے علمی بحث کیجئے علمی میدان میں آئیے علمی بات کیجئے اللہ نے کہا اے میرے حبیب کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں انہوں نے کہا یہ تو لکھا ہے میں نے کہا چلیے آپ نے آئیت دکھا دی بڑی توجہ پیچھے تک بیٹھنے والے تمام سامین کی خصوصی توجہ اور التفاق میں نے کہا آپ نے یہ آیت تو دکھائی قرآن میں لکھی ہے کہ نبی نے فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں جاؤ پورا قرآن اٹھا کے لاؤ کہیں ایک آیت ایسے دکھاؤ جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ تم محمد جیسے بشر ہو اللہ حکر بات تو مکمل ہے نا بات پہنچ رہی ہے نبی کہے میں تم جیسا یہ بات اور ہے اور خدا یہ کہے تم نبی جیسے یہ بات اور ہے ایک انٹر کا طالب علم یہ کہا سکتا ہے ایک بی اے کا ٹیچر بلکہ یہ مثالیں بھی چھوٹی ہیں میں پیغمبر کی مثال دے رہا ہوں بڑے سے بڑا کائنات کا پڑھا لکھا آدمی اگر یہ کہے میں تم جیسا تو اس میں ایک تعویل کا رخ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی کلیسی مرحلے سے گزرے ہیں ٹھیک لیکن کوئی تیسری یا چوتھی جماعت کا طالب علم ٹیچر سے یہ نہیں چلیے یہ آیت تو دکھائے جاتی ہے قرآن میں کہ میں تم جیسا بشر ہوں مگر اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بتایا جاتا وضاحت نہیں کی جاتی پس منظر ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں جب کوئی بات کہی جاتی ہے یہ ویڈیو بن رہی ہے اگر کوئی صاحب لے جائے گی جگہیں وہ اس میں ایڈیٹنگ کر کے جیسا کہ آج کل زمانہ ہے وہ میری آدھی بیات بیان کریں تو جو سمجھدار اور عقل مند ہیں وہ کہیں کہ مولانا یہ بات ایسے نہیں کہی ہوگی ایسے کہی ہوگی کہا نہیں ایسے کہی ہے کہا تو پہلے اس کا پس منظر دکھائیے بیک گراؤنڈ دکھائیے ویسے ہی آیتوں کے بھی پس منظر ہوتے ہیں اگر پیغمبر نے یہ کہا میں تم جیسا بشر ہوں تو کس سے کہا کیا صحابہ سے کہا کیا عزواج متحرات سے کہا کیا پاس بیڑنے والوں سے کہا نہیں جب یہ سب چادر میں جمع ہوئے اور پانچوں چادر میں بیٹھے تو نبی نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں ایک صلوات پڑھئیے محمد حضر محمد پر سلامت رہو حضر محمد پر گزارش کروں گا جو میں اس میں ایک بار بیٹھ جائے اٹھنے کی ظہمت نہ کریں اس لیے کہ اس دربار سے اٹھ کے جانا اچھا نہیں لگتا اس دربار سے اٹھ کے جانا اسی کا اچھا لگتا ہے جسے پیغمبر کہیں کہ اٹھ جاؤ اس دربار میں تو بلائیا جاتا ہے قریب بلائیا جاتا ہے فاصلے مٹائے جاتے ہیں یا فرقوں کے فاصلے مٹاؤ فرقوں کی باتیں ختم کرو اور صرف رسول کو سمجھو کہ رسول کیا ہے جانے کائنات ہے رسول رہبر معظم ہے رسول پھر اسی آیت کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں جو آیت میں نے ابھی پڑھیں اللہ نے کہا میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا نبی بنایا فخر کیا فخر اب فخر سے چھوٹی کوئی لفظ تو نہیں ہے فخر تو سمجھ میں آ رہا ہے نا میں ہندی تو نہیں بول رہا ہوں فخر اللہ نے فخر کیا میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا نبی بنایا ساری آیتیں پڑھئیے جتنی میں نے پڑھیں یہ سب آیتیں اللہ نے فخریا کہا میں وہ خدا ہوں تو اس موقع بھی جملہ بھی سمجھ لیجئے اللہ نے پوری کائنات کو بنا کے فخر نہیں کیا مگر محمد اعل محمد کو بنا کے ستاروں کو بنایا چمک کے ساتھ دریاں کو بنایا روانی کے ساتھ سمندر کو بنایا تغیانی کے ساتھ پھولوں کو بنایا مہد کے ساتھ انسان کو بنایا عقل کے ساتھ اب کوئی عقل کا استعمال کرے یا نہ کرے یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے مگر اللہ نے عقل جیسا جوہر انسان کو دیا تو اللہ نے پوری کائنات کو بنایا مگر فقر نہیں کیا جب محمد و آل محمد کو بنایا تو فقر کر کے کہا میں ان کا خالق ہوں میں نے انہیں بنایا میں نے انہیں پیدا کیا اس آیت پر پھر وہ ذرا سا میں ٹھہروں گا اور رکھوں گا فقر کر کے کہا میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا نبی بنایا یہ فقر ہے کہ نہیں ہے اب میں آپ کو حسینی صاحب کی طرح جھنجوڑنے سے تو رہا حالانکہ یہ ہمارا کام ہے ہم تو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتے وہاں بھی شانہ ہلایا کہ تلقین سناتے ہیں مگر تلقین بھی اسی کو سنائی جاتی ہے جس میں سننے کی صلاحیت ہوتی ہے اور بات تلقین کی آئی ہے تو جملہ سن لیجئے علماء بیٹھے ہیں میں تحقیق کے ذاویے سے بولتا ہوں محقق ہونے کی حصے سے سوچتا ہوں مفقر ہونے کی حصے سے بولتا ہوں تلقین میں جملہ کیا ہے جو میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں سب بتائیں مولاناں سے کیا سنا ہے آج تک اسمہ افہم سن سمجھ جب سن کہہ دیا تو سمجھ کیوں کہا یہ سمجھ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سن کے گزر جانا اسلام نہیں فکر کرنا اور خور کرنا اسلام ہے ایک سلوات پڑھئے بہا آوازِ بھلند محمد و آل محمد پا محمد اللہ نے فخریہ لہجے میں کہا فخریہ لہجے میں بولا کریں مجلس میں بولا کریں فخریہ لہجے میں کہتا ہے خدا میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا نبی بنایا مجھے یہ بتاؤ فخر کس بات پر کیا جاتا ہے فخر کا موقع کیا ہوتا ہے فخر کمال پہ ہوتا ہے یا نقص پہ ہوتا ہے یہ اپنے آپ ایک سوال ہے فخر کبھی نقص پر نہیں ہوتا کمال پہ ہوتا ہے کوئی مصور اگر تصویر بنائے اور وہ نامکمل رہ جائے اس میں خامی ہو تو مصور فخر کر کے نہیں گیا تھا کہ میں نے بنائی ہے فخر ہمیشہ اسی پہ ہوتا ہے جو قابل فخر ہو اللہ اکبر نئی لفظیں بڑھاؤں گا تاکہ بات پہنچ جائے فخر ہمیشہ کمال پہ ہوتا ہے نقص پر نہیں ہوتا فخر ہمیشہ تہارت پہ ہوتا ہے گندگی پہ نہیں ہوتا اگر کوئی صاحب فخر کر کے کہنے لگے ازام میں نجیس ہوں تو واقعی نجیس ہیں جو فخر کر رہے ہیں نجازت پہ کوئی فخر نہیں کرتا جو فخر کرتا ہے کہے پہ کرتا ہے تہارت پہ کرتا ہے علم پہ فخر ہوتا ہے جہالت پہ نہیں ہوتا نور پہ فخر ہوتا ہے ظلمت پہ نہیں ہوتا انہیرے پہ فخر ہوتا ہے یا اجالے پہ ہوتا ہے کا مولانا اجالے پہ فخر ہوتا ہے انہیرے پہ کوئی شام والا بھی فخر نہیں کرتا جن کا مقدر ہی شام میں وہ بھی فقر نہیں کرتے ہیں شام تو فقر ہمیشہ کہے پہ ہوتا ہے پیغمبر سے اللہ نے کیا کہا میں وہ خدا ہوں جس نے ایسا نبی بنایا تو اگر فقر کیا تو پھر مانو کہ اللہ نے محمد کو باکمال بنایا کمال کی مسند پر بٹھایا یہ جملہ بھی کم ہے ارے ایسا بات کمال بنایا کہ کمال ہی محمد کے صدقے میں کمال بنا میرے نبی کا معمی صالوات تو باہدہ سے بلند پڑھئیے محمد آل محمد بہت شکریہ مجھے زیادہ خریداروں کی ضرورت نہیں مجھے زیادہ خریداروں کی ضرورت نہیں بس پانچ خریدار ہوں میں جی مجلس میں جو سامنے بٹھے ہوں پنجتن کے صدقے میں میں مجلس پڑھ لے جاتا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں تعداد دیکھی بھی نہیں جاتی ہمارے ہاں کسرت پر فخر ہوتا بھی نہیں ہے خلوص نیت سے اگر علی نے ایک ضربت بھی لگائی ہے تو کائنات کی عبادتوں پر بھاری ہوئی ہے ایک سالواز پڑھ گئے محمد و آل محمد پر آپ بولیے بھائی آگے آئیے آگے آئیے آپ یہاں آئیے آگے آئیے ایک اور سالواز اور اب آوازے بلند پڑھ گئے محمد و آل محمد اگر اللہ نے خالق کائنات میں رب العزت نے میرے نبی کی ذات پر فخر کیا ہے تو پھر مانو کہ کوئی کمال ایسا نہیں جو میرے نبی کے دروازے پر نہ آیا ہو فخر کمال پر ہوتا ہے نقص پر نہیں ہوتا اب میں دستی حدب جڑ کے پوچھنا چاہ رہا ہوں ماف کیجئے گا میں بہت دیر سے جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں میری کمی ہے میں نہیں پہنچا با رہا ہوں اس جملے تک اللہ نے کہا میں وہ خدا ہوں جس نے جاہلوں میں ایک نبی کو بھیجا فقر کیا نا تو ہاں جوڑ کے پوچھ لوں اگر جاہلوں میں ان جیسا ہی بھیجا تو فقر کس بات پہ کیا بولو بولو اگر جاہلوں میں بھیجا تو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے فقر کیا ہے میرے نبی کی ذات پہ فقر کیا ہے اور اس آیت پہ بھی غور کریں تمام مسلمان میں دعوت فکر دیکھے جا رہا میں ایک مسلمان ہونے کی حسیت سے بول رہا قرآن میرے پیشے نظر ہے سیرت رسول پڑھئی ہے غور کریں اس آیت پہ بھی مسلمان جو سورہ جمعہ کی آیت ہے یہ وہ خدا وحی تو ہے جس نے امیین میں بے پڑھے لکھے لوگوں میں ایک نبی کو مبوس کیا پھر اس نبی کا کام بتایا کام کیا ہے یتلو علیہ مآیات تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتا رہے گا مولانا ترجمہ غلط تو نہیں کیا مزارے کا سیغا ہے یتلو تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتا رہے گا یوزکیہیم نفسوں کو پاک کرتا ہے وہ پاک کرتا رہے گا یو علی محمل کتابہ والحکمہ یہ ہے وہ جملہ لوگ پھر ادوری آیتیں پڑھ کے عقیدہ بنا لیتے ہیں یہاں تک آیت پڑھی کہ امیین میں ایک نبی کو بھیجا جو انہی میں سے ہے اور یہ سمجھ لیا کہ جیسے وہ امی ہیں ویسے یہ بے پڑھے لکھے ہیں میں دعوت فگر دے رہا ہوں بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے آیت کو دوبارہ پڑھو پورا پڑھو آیت ہی میں جواب موجود ہے غور کیوں نہیں کرتے ہو اللہ نے یہ کہا کہ امیین میں بھیجا بے پڑھے لکھے لوگوں میں بھیجا اور یہ نبی بھی انہی میں سے ہے یعنی اسی شہر کا ہے انہی بستی کا ہے انہی کی بستی کا ہے انہی کے قریے کا ہے اور اس نبی کا کام یہ ہے کہ یہ تلاوت بھی کرتا ہے تذکیہ نفس بھی کرتا ہے اور علمِ کتاب و حکمت بھی دے رہا ہے تو اگر بے پڑھا لکھا ہے تو علم کیسے دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے یہ لفظ رکھے بہت بڑا مغلال کر دیا یعنی علمِ کتاب و حکمت علم دیتا ہے علم دیتا رہے گا جگہ دوں نوجوانوں ایک جملے میں علماء کی تائی چاہیے جملے کے لیے نبی کا مقصد بیسد یہ بتایا گیا کہ تلاوت کرتا ہے وہ کرتا رہے گا نفس پاک کرتا ہے وہ پاک کرتا رہے گا علمِ کتاب و حکمت دیتا ہے اور علمِ کتاب و حکمت دیتا رہے گا تو قیامت تک قرآن رہے گا قیامت تک ہی آیت رہے گی اور آیت قیامت تک کہتی رہے گی کہ تلاوت ہو رہی ہے نفس پاک ہو رہے ہیں علمِ کتاب و حکمت دیا جا رہا ہے تو اگر محمد اس دنیا میں نہیں ہے تو آیت بیمانہ ہو جائے گی اس کا مطلب محمد اس دنیا سے گیا نہیں ہے ایک محمد آج بھی غیبت کے پردے میں ہے سلامتی مانے تمانا پلند تر تر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں آیتوں کے ذریعے اور خوبصورت نتائج کے ذریعے سے قوم کو متوجہ کروں اور بیدار کروں امتِ امتِ مسلمہ کو کہ نبی کو سمجھنا نبی کو پہچانا جائیے آج میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی ایسی بستیوں سے گزر ہوتا ہے ایک بات ایسی پہچاؤں کہ آپ کے لیے مجلس کا تبرخ قرار پائے ہم سے زیادہ نبی کا احترام نہیں کرے گا کون کرے گا ہم سیانِ حیدرِ کررار ہم علی والے ہم حسین والے ہم فقِ جعفری والے ہمارا عقیدہ سنو گے کیا ہے تاکہ اقتحاب کرنے میں مزید آسانی ہو جائے بات پہنچانے میں مزید آسانی ہو جائے ہمارا عقیدہ پڑھو ہماری فرقی کتابیں ہمارے علمانِ فقہہ نے کیا لکھا ہے ہمارے فقہہ یہ لکھتے ہیں کہ بغیرِ وضو بغیرِ تحارت آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے تو ساتھ میں یہ بھی تو لکھا کہ پیغمبر کا نامِ نامی اسمِ گرامی محمد جہاں آ جائے وضو کے بغیر نہ چھونا تحارت کے بغیر نہ چھونا اگر اسے چھونا تو پاک ہوگے چھونا حالانکہ یہ ذاتِ محمد نہیں یہ نامِ محمد ہے حضور کا نام ہے غور کیجئے میں تو دباؤ نہیں دوں گا کہ حضور کے نام پہ آپ کو سلوات پڑھنا چاہیے تھی میں نہیں بتاؤں گا یہ تو آپ کو میلس بتا رہی ہے اچھا آپ میرے بولنے پر اتنا ڈوب گئے ہیں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ کبھی کبھی یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ حضور کے نام پہ سلوات بھی مجمع پڑھتا ہے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہِ نبوت کیا ہے ہم رسول کو کتنا مانتے ہیں میں نے حضور کا نام لیا آپ نے سلوات بھی مڑے تدلق سے پڑھی ہے جیسا مانتے ہیں ایسی سلوات پڑھی ہے محمد آل محمد پر حضور کا نام حضور کے بغیر نہ چھونا ایک کاغذ اٹھایا میں نے جیب سے قلم نکالا حضور کا نام لکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نام لکھا حضور کا نام کا پہلا حرف کیا ہے میم سلامت رہیں جو بولے ہیں خوش رہیں جو بولے ہیں توفیق دے خدا انہیں بھی جو نہیں بول رہے خدا سب کو بیداری کا رجز قطع فرمائے پہلا حرف میم آدم کا نام لکھا آخری حرف جاگئے آدم کے نام کا آخری حرف زور سے بولیے اور پیغمبر کے نام کا پہلا حرف میم تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ جہاں آدمیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمدیت کا آغاز ہوتا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آسان نقطہ میرے کشکول خطابت میں اور نہیں ہے زیادہ توقعات نہ رکھیے گا میں چاہتا ہوں آپ میرے میار سماعت پہ آئیں آپ یہ چاہتے ہیں میں آپ کے میار سماعت پہ آؤں اب یہی تیگر لیجئے کہ کس کو کس کے میار سماعت پہانا ہے اور غور کرتے جائیے اور فکر کرتے جائیے میں نے حضور کا نام لکھا کاغذ پڑھا اب یہ تک وہ کاغذ جو کسی لائق نہیں تھا بچوں کے ہاتھ میں تھا پھیکنے کے قابل تھا حضور کا نام لکھا تو اب چومنے کے قابل اب وضوع کے بغیر اسے ہاتھ نہ بگانا اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبت عظمت سے ہے عظمت نسبت سے ہے جیسے منصوب ہو گیا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ لکڑی یہ لوہے کی راٹ اس میں آپ پنچار عظم لگاتے ہیں تو اسے چونتے کیوں ہیں نسبت سے عظمت ہے اور نسبت کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے آدم کو سجدہ کیوں تھا آدم کو سجدہ نہیں نسبت کو سجدہ تھا حکمِ الٰہی کو سجدہ تھا تو اب ہم نے ہوئے حضور کا نام لکھا کاغذ پر عوضہ رکھ دیا ایک صحابہ آئے جنہوں نے جان بوجھ کر خدا نا غستہ علیہ عظم بللہ جان بوجھ کر اس نام نامی پر حضور کے اپنا قدم رکھ دیا بتائیں مجھے یہ کھڑا ہوا مجمع باہر تک بیٹھے ہوئے خاموش لوگ بیدار لوگ بولتے ہوئے سامین سب سے میں پوچھ رہا ہوں انہیں پتا تھا یہ حضور کا نامل قدم رکھ دیا کہہ پر اسمِ محمد پر مقافیہ میں بولوں گا سرکار اسمِ محمد پر قدم رکھ دیا کہ مولانا یہ کافر ہو گئے یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے کیوں کائنوں نے اسمِ محمد پر قدم رکھ دیا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا امت اور ہے علی اور ہے جاگو 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 امت وہ ہے امت وہ ہے جو اسمِ محمد پر قدم رکھ دے تو کافر ہو جائے علی وہ ہے جو جس میں محمد پر کھڑا ہے اور پھر بھی کل ایمان ہے علی جس میں محمد پر کھڑیں گے اور پھر بھی کل ایمان راکی میں دوشے رسول ہیں علی علی کے دوش پر سوار نبی کے دوش پر سوار چلیئے اس بات کرو کیے جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا اب رہ گئے پوچھئے علماء سے عربی کتابوں کے ڈھیر لگا کے بولنے کا عادی ہوں سیکنڈ ہینڈ انفرمیشن سنانے کا عادی نہیں ہوں تحتیقی قدر کرنا جو بات کہتا ہوں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں پڑھ لکھے کہتا ہوں حضور کے نام کے لیے بحث پڑھو شیعہ سنی دونوں علماء کی بحث پڑھو سب نے اتحاد کے ساتھ لکھا کہ اگر حضور کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے اپنے بچے کا نام تجویز کیا ایک صاحب آئے لیکن نومالود بچے کو کہنے لے کہ مولانا بچے کا نام رکھیے ہم نے کہا نام رکھنا ہمارا کام نہیں ہم نام تجویز کریں گے ہم نام مشخص کریں گے ہم نے نام تجویز کیا اچھا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچے کا نام غلام علی رکھ دیا غلام مرتضہ رکھ دیا غلام صادق رکھ دیا آج کے زمانے میں سب یہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق نام رکھا جائے ایک صاحب نے کراچی میں گیا بڑی خوبصورت بچی انہوں نے کہا لیجئے مولانا دیکھئے میں نے کہا ماشاءاللہ کیا نام ہے کہنے لگے اس کا نام تحریم ہے ارے میں نے کہا کس نے رہے یہ نام بتایا کہاں سے آپ نے یہ نام تجویز کیا کہا مولانا قرآن میں ہے میں نے کہا قرآن میں کہا سورہ ہے قرآن میں پورا تو میں نے کہا قرآن میں تو سورہ کافرون بھی ہے بیٹا پیدا ہوگا کافرون نام رکھ دینا قرآن میں لفظ ہونا اس بات کی دلیل نہیں قرآن میں لفظ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ محترم مماظزم اتنا ہو گیا کہ آپ اپنے بچے کا نام رکھ لیں وہ طیب و طاہر کے پہلو میں ضرور ہے مگر خود طیب و طاہر نہیں ہو سکتا نمرود کا نام ہے کہ نہیں ہے فیران کا نام ہے کہ نہیں ہے قرآن میں سورہ مشرقون قرآن میں ہے کہ نہیں ہے لفظ مشرقون کہاں بالکل ہے تو ابھی تو یہی نہیں معلوم لوگوں کو نام کیا تجویز کرنا ہے آج جب میلس میں پڑھنے لگیے تو لوگ کہتے ہیں سخت بول ہیں نام کا سلسلہ سن کے جائیے گا قانون کہ ہمارے علماء نے قانون کیا دیا میرے بیٹا پیادہ ہوا میں نے چاہا میں اپنے بیٹے کا نام حضور کے نام پہ محمد رکھوں میرا نام تھا وسیع ازغر اور میں نے چاہا کہ اپنے نام کو اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ جزوے لازم بناو میں چونکہ نہیں جانتا تھا مسئلہ میں نے کہا وسیع محمد وسیع پہلے محمد بات حالانکہ ایسا ہے نہیں میں نے مثال دے رہا ہوں میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد وسیعی رکھا ہے علماء سے پوچھو علماء کہتے ہیں کہ یہ علاو نہیں اجازت نہیں کہ آپ کسی کا نام نبی کے نام سے پہلے رکھ دے مثلا آپ نے سنا کسی کا نام ابراہیم محمد ہو ابراہیم پہلے محمد بات میں بولو کسی کا نام اسمائل محمد ہم اپنی بات چھوڑیں نبیوں کی فیرش دیکھئیے کسی کا نام موسیٰ محمد دیکھا ہے آپ نے نہیں کیسے ہوتا ہے نام کہ جب نام ہوگا محمد ابراہیم محمد پہلے ابراہیم بعد میں آپ نے ساپ سنیے موسیٰ بعد میں محمد پہلے محمد موسیٰ محمد عیسیٰ محمد ابراہیم محمد یہیہ محمد زکریہ اب ایک جنلہ کہوں گا صاحبان زبان کے لیے جو پہنچے گا سلام کروں گا جو نہیں پہنچوں گا اس کے لیے تعفیق کی دعائیں مانگوں گا نبیوں کو بھی برائے نام میرے نبی کی نام کے آگے آنے کی اجازت نہیں ہے علی 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 ذرا غور کیجئے انبیاء بہت بڑے ہیں کیا کہنا ان کے درجوں کا مگر نبیوں کو برائے نام یہ اجازت نہیں کہ وہ محمد کے نام کے آگے آجا اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جب نبیوں کو یہ اجازت نہیں کہ محمد کے نام کے آگے آ جائے تو کسی امتی کو یہ اجازت کیسے ہے کہ وہ نماز پڑھانے میں محمد کے آگے کھڑا ہو جائے کیا یہ جملہ اس قابل نہیں تھا کہ آپ سالوات کی عبادت سے اپنے لبوں کے محطر کر لکھیں کسی کو اجازت تو نہیں مگر یہ اجازت ہے اب یہ جاگ کے سننا جملہ یہ اجازت ہے کہ حضور کا نام ہر جگہ پہلے آئے گا لیکن جب علی حسن حسین ان کی بات آئے گی علیہ السلام تو اب یہ شرط ہٹ گئی اب آپ اپنے بچے کا نام چاہے محمد علی تجویز کیجئے یا علی محمد مشخص کیجئے چاہے پہلے علی آ جائیں یا پہلے نبی آ جائیں چاہے پہلے محمد ہو یا چاہے پہلے علی ہو چاہے حسین احمد رکھیے نام پہلے احمد باد میں یا محمد حسین رکھیے فضیلت کا بڑا گوشہ تھا قبلہ معرفت کی بڑی کمی ہے ابھی تو آزاداروں کو آزادار بنانے کی ضرورت ہے فنکاروں کی تعداد زیادہ ہے آزاداروں کی تعداد کم ہے جملہ میں نے حدیعہ کی آہے قبلہ سب کی توفیقات میں اضافہوں کے لئے ایک ساروات پڑھئیے محمد و آل محمد یہ اجازت ہے کہ چاہے محمد پہلے آئے یا علی محمد علی نام تجویز کیجئے یا علی محمد حسین احمد یا محمد حسین حسن محمد یا محمد حسن چاہیے پہلے آجائیے پہلے آ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں اس کے لئے دلیل بھی چاہیے تو آئے مباحلہ اٹھا کے دیکھو چھوٹوں کا نام پہلے ہے بیٹوں کا ذکر پہلے ہے نہیں اور آگے بڑھ جائیے جب پیغمبر موجود تھے اور جبریل نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے تو تعریف ایسے ہونا چاہیے تھا کہ چادر میں محمد ہے محمد کی بیٹی ہے محمد کا داماد ہے محمد کے نواسے ہیں مگر تعریف ایسے نہیں ہوا تعریف ایسے ہوا چادر میں فاطمہ ہے ان کے والدِ گرامی ہے ان کے شوہرِ نامدار ہیں اس کا مطلب یہ ہے چاہے یہ پہلے آجائے یا یہ پہلے آجائے اس لئے کہ قرآن پر قرآن لکھا جا سکتا ہے مگر قرآن پر دوسری کتاب نہیں رکھی جا سکتی چاہے یہ پہلے آجائے یہ صلوات جس میں ایسا لگے جیسے چندہ مان کے صلوات پڑھوائی ہے برحال میں آپ کے جذبوں کو سمجھ رہا ہوں بلکل ہمتن گوش پیٹھا ہے ایک ایک سامے مجھے سن رہا اور یہ سماک بڑی اہم ہوتی ہے جب ذہن نشین کی جا رہی ہی ہوں باتیں لیا ہے کچھ جا رہا ہو ایڈ آٹ کیا جا رہا ہے ابھی تو ان کے ناموں ہی پہ پہنس ہے اور دوسرا مسئلہ بھی سن لیجے سرکار حضور کی کنیت ہے ابو القاسم نام ہے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کا نام بھی حضور کے نام پہ محمد رکھ لے اور کنیت بھی ابو القاسم رکھ لے یہ اجازت ہی نہیں اگر آپ نے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتے آپ کنیت کچھ اور رکھئے اور اگر کنیت ابو القاسم رکھنا ہے تو نام محمد نہ رکھئے نام کچھ اور رکھئے یعنی شریعت یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ کسی بھی پہلو سے یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ آپ محمد کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں یہ اجازت نہیں پڑھو کتابیں دونوں فرقوں کی بڑی لڑک کتابوں کے حوالے میرے ذمہ ہیں اور جب چاہیے گا میں حاضر کر دوں گا سب علومہ نے اتحاد کے ساتھ لکھا اتحاد کے ساتھ لکھا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کا نام محمد تجریز کرے اور نہ کنیت ابو القاسم رکھے مگر علی کو یہ اجازت تھی علی کو یہ شرافاصل تھا علی کو یہ بتایا گیا تھا کہ میرے بعد تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا خولہ بن تجاور کے بطن سے اس کا نام محمد رکھنا کنیت ابو القاسم رکھنا چلانچہ جب علی کا بیٹا محمد حنفیہ پیدا ہوئے تو نام محمد رکھا گیا کنیت ابو القاسم رکھی گئی یہ شراف علی کو حاصل ہے کسی اور کو یہ شراف حاصل نہیں ہے یہ نبی ہے نبی یہ رسول ہے رسول کائنات کی جتنی خوبصورتیاں ہیں کائنات میں جتنا بکھرا ہوا حسن ہے کائنات میں جتنا حسن آپ کو نظر آتا ہے وہ میرے نبی کی جوتیوں کے ذرات کی خیرات ہے اس کے علاوہ چاہ گئے سکتا ہوں کتنا حسین و جمیل بنایا اب سنو میرے نوجوانوں جو سننا چاہتے ہو اسی موضوع پر آ رہا بہت زیادہ دیر آپ کو اس عبادت میں مصروف نہیں رکھوں گا پیغمبر کو خالق حقیقی نے ایسا حسین و جمیل و خوبصورت بنایا کہ حضور کا سایہ بھی نہیں بنایا کیا نہیں بنایا سایہ سایہ ہوتا ہے ریفلیکشن نہیں بنایا اب جو علماء سے پوچھا کہ سایہ کیوں نہیں بنایا تو علماء نے بتایا کہ سایہ حضور کا اس لیے نہیں تھا میری طرح متوجہ رہیں سایہ کیوں نہیں تھا کہ سایہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر سایہ ہوتا نبی کا تو سایہ زمین پر گھرتا اور نبی کے ساتھ چلنے والے کا قدم سائے پہ آ جاتا مشیط کو گوارہ نہیں ہوا کہ میرے نبی کے سائے پہ کسی کا قدم آئے ابھی بھی فرق سمجھ میں نہیں آیا صحابہ اور ہیں علی اور ہیں صحابہ وہ ہیں جنہیں نبی کے سائے پہ قدم رکھنے کا شرف حاصل نہیں آئے میرا مولا وہ ہے جسے دوشے پہ اگمبار پہ قدم رکھنے کا شرف حاصل ہے صلوات پلی محمد آلے محمد سائے پہ نہیں بنایا اتنا خوبصورت بنایا بھائی سائے پہ نہیں بنایا خطیب اسے کہتے ہیں جو ہر آنکھ کی تحریر کو پڑھتا ہو میں آپ کی پیشانیوں پر لکھی ہوئی ہر تحریر کو پڑھ رہا ہوں مگر ہر تحریر ہر جگہ بیان نہیں کی جا سکتی ہر تحریر کی ہر جگہ وضاحت بھی نہیں کی جا سکتی سائے نہیں بنایا میں نے شائران انداز سے اس بات کو سوچا تو ایک جملہ نکل کے آیا وہ بھی حدیعہ کر دوں سائے ہوتا ہے جیسا کیا ہوتا ہے سائے جیسا اگر میں شیروانی میں پہنے ہوئے دوپہر میں یہاں کھڑا ہو جاؤں تو سائے میں وہی نظر آئے گا شیروانی ظاہر ہوگی چشمہ ظاہر ہوگا سائے ہوگا جیسا مسیحیت کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا کہ میرے نبی کا سائے نبی جیسا ہو جائے یا علی یا علی جملہ تو میں نے حدیعہ کیا ہے جملہ تو میں نے مکمل کہا ہے خدا کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ محمد کا سائے محمد جیسا ہو جائے تو ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جب محمد کا سائے محمد جیسا نہیں ہے تو محمد کا ہم سائے محمد جیسا کیسے ہو جائے گا جب سایہ نبی جیسا نہیں تو ہم سایہ نبی جیسا کیسے ہو جائے گا کوئی نہیں ہو سکتا جو نبی جیسے تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم نبی جیسے اپنے اپنے ظرف کی بات ہے اپنی اپنی طبیعتوں کی بات ہے جنہوں نے کبھی آئینے میں شکل نہ دیکھی تھی وہ گھریں نبی جیسے اور جو وجہ اللہ تھے این اللہ تھے انہوں نے کبھی نہ کہا ہم نبی جیسے علی نے کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا سن کے جانا میرے مولا نے پیغمبر کی جوتیاں ٹاکنا اپنے لئے شرف سمجھا محمد کی نالین پیغمبر کی جوتیاں اپنے ہاتھوں سے ٹاکتے ہیں اور شرف محسوس کرتے ہیں کس وادیے فردوس میں بیٹھے ہو مجھے نہیں مالو مگر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں پیغمبر کی جوتی کس نے ٹاکی محمد کی جوتیوں کو کس نے گاٹھا کہا علی نے اب سمجھ میں آیا یہ جوتیاں میراج پہ کیوں گئی تھیں ایک سالوات پڑھ گئے محمد محمد علی نے کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا حسین نے کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا انہوں نے دیکھا تو نبی سمجھا غیروں نے شبہ جیسا سوتا ہوا دیکھا تو محمد سمجھ لیا مگر انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نبی جیسے وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم پیغمبر جیسے وہ کہا رہے ہیں کہ ہم نبی کی ادنا غلاموں میں سے غلام ہیں ان کے ساری کی انتہاں تو دیکھئے آجزی کا کلائمیکس دیکھئے علی کا علی کہہ رہے ہیں میں نبی کا غلام ہے تو نبی کو سمجھئے اور پھر ایک جملہ یہاں سے رسالت سے ولایت تک آ کر بات کو مکمل کر رہا ہوں جو نبی جیسے تھے پڑھ چکا ہوں پوری معلیت جن کی طبیعت تینت رفتار گفتار انداز بڑے استدلال اور دلائل کے ساتھ پڑھ چکا ہوں جب پچیس برس کے بعد باد رسول زمانہ بھٹک بھٹک کے اور تھوکرے کھا کھا کے علی کے دروازے پہ آیا تھوکرے کئی کئی تھوکرے کھا کے زمانہ علی کے دروازے پہ آیا آگے کہا علی ہاتھ بڑھائیے ہم بایت کریں گے میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا کی جملے پر اگر میں اپنی جان نکال کے رکھ دوں اس جملے کو پڑھنے کے لیے تو اس جملے کی قیمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا مولا نے سب کو دیکھا تم بھی آئے ہو تم بھی آئے ہو تم بھی آئے ہو ہاں ہم آپ کو خلافت دینے کے لیے آئے ہیں ہم آپ کی بیت کرنے کے لیے آئے ہیں مولا نے جملہ کہا کل کونسی کمی تھی مجھ میں جو آج نہیں ہے اور آج کونسا کمال ہے مجھ میں جو کل نہیں تھا سب شرندہ ہوئے سب شرمندہ پشمان وہ پریشان نہیں علیہ آپ کی بیت کریں آپ نے دیکھا علی کا مزاج جو اپنی بیت کرانے کے لیے دوسروں پر ظلم کریں وہ اور ہے اور زمانہ جس کے دروازے پر بیت لے کے آئے اور وہ انکار کرے وہ علی ہے علی نے تو نسیریوں سے ملنے والی خدا ہی نہیں لی وہ کسی کا تخت حکومت کیا لیتے مگر علی نے منع کیا نہیں جب حالات اور زیادہ پڑھے اور حجوم در حجوم ادھر سے ادھر لوگ آنے لگے اور جمع ہو گئی عوام اور سب نے کہا نہیں اور بات یہاں تک پہنچی کہ باد رسول اگر ہم گمراہ ہو گئے زمانہ آئے ساتھ چکا ہے کہ ہم گمراہ ہو گئے تو علی آپ کے ذمہ ہماری ہدایت یہاں علی نے کہا تو چلو علی نے اپنے گھر میں بیعت قبول نہیں دی سب سے کہا جاؤ سب آئے مسجد میں جمع ہوئے بھرا ہوا مجمع ہو جاؤں آپ کو تو معلوم نہیں ہے ایک سالوات پڑھئیے محمد و آل محمد ادھر نہ دیکھئے ادھر نہ دیکھئے ادھر دیکھئے آپ پورا مجمع بھرا بیٹھا ہے علی اپنے گھر سے دروازہ سہنے مزید میں کھلتا علی آئے پہلے زینے کو چھوڑا دوسرے زینے کو چھوڑا تیسرے زینے کو چھوڑا اور چوتھے زینے پر تھا عرشا سب پر پاؤں رکھتے 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 وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے لوگوں میں کونیاں چلنا شروع ہوئیں یہاں تو مجلس ذرا سی دیر ہو جائے تو لوگ کہنے لگتے ہیں رہے کب تک پڑھیں گے مولانا وہاں تو اتنا بڑا مسئلہ تھا لوگوں نے کہا علی بیٹھے دعائے میں نے عبا کو سمیٹا سر چھکایا اور پہلا جملہ جو خطبے کا پڑھا فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے حق کو حقدار کی طرف لوٹا دیا کچھ نہ بھی پڑھا جائے جملے کے بعد تو یہ جملہ مکمل ہے پوری تاریخ کی روح ہے یہ جملہ اور اس کے بعد جب مولانا نے دیکھا کہ کچھ سرگوشیاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کان میں لوگ کچھ کیا رہے ہیں مولانا نے کہا اٹھو کیا اتراز ہے کیا سوال ہے کیا اوجیکشن کر رہے ہیں ایک نے حمد بان کے کھڑے ہو کے کہا یا علی ہمارے درمیان بات یہ ہو رہی ہے کہ بعد نبی جو بھی خلیفہ آیا وہ نبی کی مسنت کو چھوڑ کر نبی کی جگہ ارشے کو چھوڑ کر احترام میں یہاں بیٹھتے رہے ان کے بعد والے جو آئے وہ یہاں بیٹھے ان کے بعد والے یہاں بیٹھے تاریخ پڑھنا جرم نہیں ہے میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اے علی آپ نے تو انتہا کر دی آپ تو وہیں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے میں مالا نے لکلی کے بنے ہوئے منبر پر ہاتھ مار کے ایک چملہ کہا جو تاریخ کی پیشانی کی زینت بنا ہوا ہے مالا فرماتے ہیں یہ لکلی کا بنا ہوا وہ منبر ہے جس پر نبی بیٹھتے تھے میں یہاں بیٹھ گیا تمہیں اعتراض ہو رہا ہے خدا کی قسام مجھے تو مہر مبوت پر کھڑے ہونے کا شرح واصل ہے دعوت فکر دے رہا ہوں کتابوں میں واقعات موجود ہیں حضور کے کاندھے پر ادھر لکھا ہے محمد الرسول اللہ اور اس پر بلند کر لیا علی و علی اللہ کیا کعبے میں کلمہ مکمل ہوا سبت ابن جوزی بہت بڑے عالم آج کے نہیں تقریباً آٹھ سو سال پرانے عالم ہیں پڑھئے کتاب تذکرہ تلخواس عربی میں میرے پاس کی ہیں پیڈیاں میں موجود ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب علی نبی کی جگہ پہ جا کے بیٹھے اور لوگوں نے علی کی بھائیت کی تو ایک صحابی نے اٹھ کے کہا خدا کی قسم خلافت نے علی کو زینت نہیں دی علی نے خلافت کو زینت دی منبر نے علی کو زینت نہیں بخشی منبر کو علی نے زینت بخشی تو یہاں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منبر کی زینت بولیے منبر کی زینت علی خلافت کی زینت محراب کی زینت بولیے منبر کی زینت محراب کی زینت مسلح کی زینت قرآن کی زینت قابے کی زینت عرش کی زینت قابق حسین کی زینت لہجہ خداوندی کی زینت تو اب ایک جملہ کہنے کو چی چاہتا ہے یوم زانم میں آج زینب کے معنی سمجھو گے کیا ہے دو لفظوں سے مرکب یہ لفظ ہے زینب ابھی زینب کے معنی ہے باب کی زینت کچھ سمجھ میں آیا جو میں نے کہا پہنچا زینِ رسا زینب کے معنی کیا ہے باب کی زینت علی کی زینت کس علی کی زینت جو ممبر کی زینت محراب کی زینت ممبر کی زینت کیوں اس لیے کے صاحبِ ممبرِ سلونی ہیں محراب کی زینت کیوں اس لیے کے شہیدِ محراب ہیں میدان کی زینت کیوں اس لیے کے میدان کے فاتح ہیں عرش کی زینت کیوں اس لیے کے پیغمبر کے ساتھ محراج پر آپ موجود ہیں لہجہِ خداوندی کی زینت اس لیے ہیں کہ علی کے لہجے میں خدا بولا ہے تو کائنات کے سرے سرے کی خوبیوں کی زینت علی ہے اور علی کی زینت جو بیٹی بن جائے وہ زینب ہے جزاک اللہ شہزادی کا نام تھا اگر معرفتِ بیدار ہوتی تو کیا اس موقع پر ایک سلوات کی ضرورت نہیں تھی سرکار میں تو بالکل اپنی گفتگو کی آخری سرحت پاؤں کون بی بی جو علی کی زینت ہے شہزادی کا سنو کے کارنامہ سمجھو کے بعد آج دہشتگرد یہ کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہوا جب لوگوں نے ہمیں مارا ہم نے لوگوں کو مارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور اگر اسی لئے آپ دہشتگرد بنے ہیں کہ آپ پہ ظلم ہوا تو دنیا کی سب سے بڑی دہشتگرد قوم ہمیں ہونا چاہیے تھا اس لئے کہ جوان ہمارے مارے گئے بچے ہمارے مارے گئے گھر ہمارا چلایا گیا حق ہمارا شین آ گیا مسند ہماری خمز آئے گئی ہمیں ہونا چاہیے تھا اور کربلا کے بعد تمام شیعوں کو تلوار اٹھا لینا چاہیے تھی میدان میں آ جانا چاہیے تھا ہم سب کو وحی کرنا چاہیے تھا جو لوگ کر رہے ہیں جہاد کے نام پر مگر کیوں نہیں کیا فرق محسوس کیا کبھی آپ نے یہ میری شہزادی کا کارنامہ ہے یہ علی کی بیٹی کا کارنامہ ہے فطرت کیا ہے انسان کی نیچر کیا ہے قبلہ فطرت یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کرے تو آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے بدلے کے لیے بار تک بیٹھنے والی انجمنیں انجمنوں کا مفہوم یہ نہیں ہے جو آج بنا لیا ہے غور کریں یہ جملے پر جو میں جملہ دینا جا رہا ہوں شاید مجلس کا تاریخ ہی جملہ ہو جا مولا مجھے توفیق دیں کہ میں پڑھ سکوں اور مولا آپ کو توفیق دیں کہ آپ سمجھ سکیں جب کسی پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے اس پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے وہ بدلے میں ہاتھ اٹھاتا ہے انتقام کے لیے بدلے کی بھاونہ بیدار ہوتی ہے انتقام کی آگ بھڑھنے لگتی ہے اس کا ہاتھ اٹھتا ہے کربلا کے بعد ہم سب کے ہاتھ اٹھ گئے ہوتے ہیں انتقام کے لیے اگر زینب کی بصیرت نہ ہوتی زینب نے انتقام کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کو سینے کا رخ دے کے ماتم جیسی عبادت کو قائم کر دیا یہ ماتم زینب کی دین ہے یہ زینب کی تعلیم ہے یہ زینب نے سکھایا ہے کون زینب علی کی بیٹی زینب رسول کی نواسی زینب بطول کی ورسہدار چادر تطہیر زینب خواب خدیجہ کی تکملہ ساس تعبیر زینب تحفظ عقیدہ علوہیت زینب اعتام کربلا کی کفالت زینب امام وقت سید سجاد کی حفاظت کا نام زینب ہے اللہ وقت کون ہے زینب ابھی ہم نے سمجھا ہی نہیں شہزادی کو کہ شہزادی کا مرتبہ کیا کس کی زبان میں طاقت ہے کہ جو شہزادی کے فضائل و مسائل پر سکے مگر آج کی تاریخ یوم زینب کے نام سے مقصد یوم تو گزر گیا دن بھر آپ نے ماتم کیا مجلی سے سنی اب تو شب زینب ہے کل شام غریبہ میں آپ نے مسائل سنے ہوں گے اپنی اپنی بستیوں میں میں نفسیاتی انداز سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر کسی ایک گھر میں دو بچے یتیم ہو جائیں خدا نہ خواستہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے انہیں کیسے سنبھالا جائے گھر کے بزرگ پریشان ہو جاتے ہیں کیسے سنبھالنے کبھی بے ہوش ہوتے ہیں کبھی باپ کو یاد کرتے ہیں کبھی تڑکتے ہیں کبھی بلگتے ہیں شہزادی کا کارنامہ سنو گے زینب نے کربلا میں کتنے یتیموں کو سنبھالا یہ کون بتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زینب صرف اسیر ہو گئی کربلا میں گیاروی محرم کو ہاتھ پس پرس سے باندیے گئے زینب اسیر ہو گئی یہ جملہ ہلکا ہے اور ات قیامت ٹوٹ پڑے اس جملے پر کے رسول کی بیٹیاں جن کے بالوں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا جن کا سایہ کبھی کسی نے نہ دیکھا ان کے سروں سے چادریں چھیندی جائیں عجر اکمل اللہ زیادہ دیر ذکر مسائب نہیں بس چند جملے سنیے کربلا میں شہادت کے انداز بدلے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں حسین شہید ہوئے علی اکبر شہید ہوئے ابباز شہید ہوئے اونو محمد شہید ہوئے قاسم شہید ہوئے حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے یعنی علی اصغر اور مولا اور امام حسین تک یہ فہرست بہتر کی ہم گناتے ہیں کہ بہتر شہید ہیں کیا زینب شہید نہیں ہیں کربلا میں شریعت محمدی میں زبیحے کے تین طریقے ہیں جب کسی جانور کو زبا کیا جاتا ہے تین طریقے ہیں ایک طریقہ وہ ہے جو عام طور پر زبا کیا جاتا ہے دوسرا طریقہ اونٹ کو زبا نہیں کیا جاتا اونٹ کو نہر کیا جاتا تیسرا اور آخری طریقہ سنو گیا زکارو تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ مچھلی کو نہ زبا کیا جاتا ہے نہ مچھلی کو نہر کیا جاتا ہے مچھلی کو پانی سے بہار نکال لیا جائے یہی اس کا زبیحہ ہے سن رہے اور ماتم نہیں کر رہے ہو اگر پہنچ گئے ہو تو گریے میں کبھی نہ کرنا جس طرح مچھلی کا پانی سے باہر نکال لینا زبیحہ ہے ویسے زینب و قلسوم کا خیموں سے بے ردہ باہر آ جانا یہ شہادت سے کم نہیں ہے جزاک اللہ جزاک اللہ آجرکم اللہ آزم اللہ و جورنا و جورکم خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا لاشوں کو رسیوں میں چکڑ کر لیے پھرو لاشوں کو رسیوں میں چکڑ کر لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی اللہ اکبر زینب خیموں سے باہر بے ردہ نکلی ہے تو شہید ہے یہ شہادت سے کم درجہ نہیں ہے وہ کوفے کا بازار وہ کوفے کے بازار میں خطبہ وہ شہیدوں کا کٹے ہوئے سر وہ شام کا دربار وہ شرابیوں کا مجمع ارے زینب کی قربانی سنوگے اگر سننا چاہتے ہو میری ماں بہنے اگر پسے پردہ کوئی ایک گاد بیٹھی ہو تو سن لو دل پہات رکھ کے سن لینا ذاکرین بڑی آسانی سے پڑھتے ہیں کہ دو بیٹے قربان کیے زینب نے زینب نے دو بیٹے قربان نہیں کیے دو ہی بیٹے تھے دونوں کو قربان کیا تو پھر کہو کہ زینب نے دو بیٹے قربان نہیں کیے پوری نسل کو قربان کیا جو پوری نسل کو اپنے قربان کر دے شریعت مصطفیٰ پر اسے زینب کرتے ہیں گیاروی محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہاتھ پسے گردن بندے ہیں کچھ یتیم ہیں رونے والو خدا سلامت رکھے تمہاری آنکھوں کو آسموں کو شہزادی قبول فرمائے ہر ایک کا مقدر آسو نہیں ہوتا ہر آسو کا مقدر رمال زہرہ نہیں ہوتا روتا وہی ہے جس کے سینے میں درد والا دل ہوتا ہے ہر ایک کے مقدر میں آسو نہیں ہوتے جس کے لیے شہزادی کی تائید ہوتی ہے وہی گریہ کرتا ہے خدا آپ کی آوازوں کو بلند رکھے گیاروی محرم ہے اونٹوں کو سوار کر آیا جا رہا ہے زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کر آیا مگر کون تھا جو زینب کو سوار کر آتا فرات کر رف کر کے کہا باس مدینے سے کس شان کے ساتھ لائے تھے اے بھئیہ بات تیری بہنے کربالا سے کوفا جزاک اللہ تاریخ کہتی ہے کچھ ننے ننے بچے ہیں ایک رسن ہے اور بارہ گلے ہیں کوفے میں یہ قافلہ وارد ہوا مسلم کا کٹا ہوا سر دیکھا گیا بی بیوں نے ماتم کیا شہزادی نے خطبہ بھی دیا ہے کوفے کے دربار میں مگر اگر زینب کا درد سمجھنا چاہتے ہو تو کبھی سیدے سجاد سے پوچھو میرے مولا سجاد سے جب کبھی پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مسائف کہاں ٹوٹے تو مولا تین مرتبہ سینے پہات مار کے کہتے تھے شام 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 کہاں مولا گھر تو کربلا میں قربان ہوا آپ شام کا انام کیوں لیتے ہیں کہاں اس لیے کہ شہادت ہماری میراث ہے کربلا میں ہم قربان ہو گئے مگر بی بیوں کا بیردہ پہنوں کا بیردہ شرابیوں کے مجمع میں آنا یہ ہماری میراث نہیں آئے ہمیں کشان کشان پھر آیا